رسول عبراہیم نے آتا ہے نموراہی جہنم اور اس کا نمائن صدی اس غافل لوگوں کو دل کی اپنی منوانے والوں کو مردیاں اپنی کرنے والوں کو کتنے مردیاں کرتے ہیں کر لیں اور اس کا نمائن صدی ان کو پیپ والا پانی پلایا جائے گا ریشہ کھولتا پانی پی لے گا قرآن پاک میں تیت جر رہو ہوں گھوٹ گھوٹ کر کے پیئے گا ولایہ کادو یسیگو پھر بھی نگل نہیں پائے گا وَيَاتِهِ الْمُوتُ مِنْ کُلِ مَقَان وَمَا هُوَا بِمَحِئِ آج شوق پورے کرتے ہونا اپنے جو دل میں آیا کر لیا گناہ گردیاں نافرمانیاں مجھے کون پوچھنے والا مجھے کون روکنے والا مجھے کون ٹھوکنے والا وَيَاتِهِ الْمُوتُ مِنْ کُلِ مَقَان چاروں طرف سے موت آ رہی ہوگی مگر موت آئے گی نظر آ رہی ہوگی جیسے اب بھی میں مرہ اب بھی میں مرہ مگر موت نہ آئے گی وَنُوَرَا ہی عذاب الرغلین بلکہ اس سے بھی خطرناک عذاب مسلم احمد کی حدیث ہے سر کی اوپر کھولتا پانی پھینکا جائے گا اتنا گرم ہوگا کہ سر میں سراخ کرتا ہوا پیٹ میں گش جائے گا اور پیٹ میں آیا ہوا پانی پیٹ کے ساری آنٹیں توڑ ڈالے گا کار ڈالے گا اور پیٹ کے نیچے قدموں کے پاس گل پڑے گا یہ مسلسل عذاب ہوگا اپنی مرضی کرنے والوں اس دل کو سمجھاؤ عذاب بڑے خطرناک ہے دل تو صحابہ کے تھے دل تو عبرار کے تھے صحابہ العبرار کے تھے اولائی کا کتبہ فِي قلوبِهِمُ الْایمان جن کے دلوں میں رب نے ایمان لکھ دیا تھا کیوں؟ انہوں نے گھر پہ ماں پہ باپ پہ برادری پہ کمبے پہ قبیلے پہ دولت پہ مال پہ زمین پہ جغیر پہ کس کو ترجیدی تھی؟ اللہ کو ترجیدی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ترجیدی تھی اولائی کا الذین امتحان اللہ قلوبهم لتقویہ رب نے ان کے دلوں کا امتحان لے لیا تھا بدر کے میدان میں امتحان ہو گیا تھا جاننے پیش کرنے والے قربانیاں دینے والے رب نے ان کو کامیاب کر دیا تھا اور دل تو کعب بن مالی کا تھا پچاس دن کا بائی کٹ ہوا غزبہ طبوغ سے پیچھے رہنے پر کافروں کا خات آیا کعب ہمارے پاس آجو ہم تمہیں اہدا دیں گے کہا ان کا خط بگڑا جلتے تنور میں پھیکا کہا مدینے والے کی نوکری کبھی چھوڑ نہیں سکتا کیسے لوٹ تھے دن تو سلمان فارسی کا تھا کتنے سفر لمبے کر کے بیچارہ آیا تھا رضی اللہ عنہ جگہیریں چھوڑ کے آیا تھا اللہ کے رسول اسلام کی تلاش میں اور جب رحمت کائنات کی مہر نبوت کو دیکھا تھا تو پھر چومیں بغیر رہنا پائے اور چومتے ہی رو پڑے پوچھا سلمان کیا بات ہے کہ اللہ کے رسول کہانی لمبی ہے اس مہر نبوت کے لیے میں نے بڑے دکھ اٹھائے ہیں دل تو ان کے تھے دل تو سعید بنامیر کا تھا مجلس میں بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جاتے کہا بے ہوش کیوں ہوتے ہو کہا جب خبیب کو سولی پہ لٹکایا جا رہا تھا تو مجمع میں میں بھی موجود تھا کہا پھر کیا ہوا کہا امیل مومنین آپ نے مردوں کی مسلح ہوتے دیکھے میں نے زندہ خبیب کا مسلح ہوتا دیکھا کوئی چھوڑی سے کاٹ رہا تھا کوئی خنجر سے چھوڑو رہا تھا آخری لمحات میں کسی نے کہا اور تیری کوئی خواہش تو کہا دو رکعت نماز پڑھ لینے دو دو رکعت نماز جلدی جلدی نماز پڑھی تو کہا پتہ میں نے جلدی نماز کیوں پڑھی ہے دل تو چاہتا تھا رب سے لمبی ملاقاتیں کرتا مناجات کرتا رب سے گزارشات کرتا رب سے ملاقات مجھے پسند ہے دل تو چاہتا تھا لمبی نماز پڑھتا مگر میں نے مقتصر اس لیے کی کہیں تم یہ نہ کہو کہ محمد علیہ السلام کا سپاہی موت سے ڈر کے نماز لمبی کر رہا ہے اور پھر سولی پھر ٹکنے لگے تھے اور دل تو ان کا تھا کہ مکہ والوں میں سے کسی نے کہا تھا تو حبو انہ محمد المکانک آج حرمت رسول اللہ کے رسول اسلام کی محبت میں ہم نے کیا کیا کہاں تُو پسند کرتا ہے اس سولی پہ ترہ نبی ہوتا ترہ رسول ہوتا تو خبیب نے آگے سے کہا اللہ واللہ اللہ ماہو حبو ایف دینی بشو کا میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ امام کائنات کے پاؤں میں کانٹا چُبے مجھے تو یہ بھی گوارہ نہیں مجھے تو